کس کو لے کے آپ کر رہے ہیں سوارا پروٹیسٹ یہ کیا ہے سارا تیرہ تاریخ کو آن ریبل لیفٹیٹن گورنر صاحب پنش کے دورے پر تھے رولر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں انویٹیشن تھی کہ آن ریبل گورنر صاحب کے اعزاز میں بیلکم کے لیے بینگے سرپینچ اور پینچ اور محزنے کو لے کے آپ پنش آئیں گے ایک پی ڈی ایف لیسٹ میرے پاس موجود ہے وہ لیسٹ لے کے ہم جا رہے تھے راستے میں ایک سی آئی ڈی والے نے مجھے تین جگہ ٹیلی فون کیا اور مجھے لکیشن مانگی میں نے کہا میں پونش پہنچنے والا ہوں پروگرام میں جب میں پونش پہنچا میں نے اپنی گاڑی جیڑ پارکنگ کی تو میں فینکشن میں جا رہا تھا تو سی ٹی پولیس تھانا پونش کے قریب پہنچا تو دس سے پندرہ لوگوں نے مجھے ٹیٹین کیا پولیس ٹیشن میں اسیچوں صاحب لا رہے ہیں آگے گیا اسیچوں صاحب تھے نہیں وہاں مونسی نے کہا آپ مجھے موبائل دے دو میں نے کہا میں موبائل کیوں دوں آپ کو میں تو فینکشن میں جا رہا ہوں میں مجھے ایمیٹیشن ہے دپارٹمنٹ کی اور سے میں گورنر صاحب کے فینکشن میں جا رہا ہوں ان کے بیلکم میں جا رہا ہوں ان کے حزاظ میں جا رہا ہوں میں اپنا تیل خرچ کر کے آئے ہوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہوں مسجد دیکھ کے ساتھ آئے ہوں انہوں نے کہا آپ موبائل دے دو ہمیں اس میں کچھ بائیو ڈاٹا دیکھ رہا ہے میں نے کہا مجھے رسید دے دو مجھے رسید نہیں دی مجھ سے زبردستی مبائل چھینہ آگیا یارہ مجھے سے چار مجھے تک نہ مجھے پانی پینے دیا نہ کھانا کھانے دیا نہ مجھے دوائی کھانے دی میں شگر کا پیشنٹ ہوں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں میں دوائی اپنے پاس رکھتا ہوں پانی تک انہوں نے مجھے پروائیڈ نہیں کیا جیسا کہ میں کوئی بہت بڑا چیف ایریا کمانڈر تھا بہت بڑا کوئی ملیٹینٹ تھا یا آئی ایس آئی کا کوئی اجنٹ تھا تو جب یہ سب میرے ساتھ ہوا تو چار وجہ سورکھ کورٹ کی گاڑی آتی ہے اے ایس آئی شبیر خان آتا ہے اے ایس آئی شبیر خان پولیس کے ہمراہ مجھے ملیٹینٹو کی طرح مجھے کریمنل سمجھ گاڑی کے سنٹر میں بٹھا کے بند گاڑی میں مجھے لاتا ہے راستے میں میری پگڑی اچھلی مجھے سب لوگ جانتے ہیں پونس کے جانتے ہیں مینڈر کے جانتے ہیں میں پبلک کا ریپرزنٹیٹیو میں نے انڈی سیس میں بیجے پی کا الیکشن کنٹس کیا میں بگتن لوگوں کی آواز کو ہائی لائٹ کیا ہے تو سب لوگوں نے مجھے دیکھا اور سب لوگوں نے مجھے ٹیلی فونی کے لیے کہا کہ کس جورو میں آپ کو پولیس نے دیٹین کیا ہے میری پگڑی اچھلی وہ کیس تو میں آن ریبل آئی پورٹ میں کروں گا جو میری عزت انہوں نے چھالی اگر میں بانٹڈ تھا اگر میں بلیٹین تھا میں آئی آئی سائی کا آجانٹ تھا تو میرے خلاف ایف آئی آر دارش کر کے مجھے ٹیلوگیشن بھیجنا تھا آج آپ جمعو آئے واب چاہتے ہیں کیا ہو چیف چیکٹی صاحب سے انکواری کی مانگ کرتا ہوں میں آئی جی میں ڈی جی بی صاحب سے انکواری کی مانگ کرتا ہوں میرے ساتھ انصاف کریں جو میری عزت انہوں نے اچھالی ہے آم لوگوں میں جنرل پبلک میں جنرل پبلک سے مجھے ریٹائن کیا گیا ہے میں اپنی عزت کی جو عزت ہے میں اس کے بارے میں وہ لوگ معافی مانگنے چاہیے جن لوگوں نے میرے خلاف اتنی بڑی سازش کیا ہے وہ لوگ میڈیا کے سامنے ڈپارٹمنٹ کے سامنے معافی مانگے اور دو تاریخوں میں نے کوئی چار ڈسٹک آفیسنوں کے تحصیل آفیسنوں کے خلاف پروٹسٹ کیا تھا جنہوں نے ملیٹنسی میں اور آج ایل جی صاحب کے دور میں بڑے پیمانے پیلوڈ گسوٹ کی ہے سرکاری زمینوں کی خرید و فروقت کی ہے کسٹوڈین زمین کی خرید و فروقت کی ہے آپ نے پاس آسپتال پرائیویڈ بنائے ہیں پانچ پانچ منزل بیلڈنگیں بنائی ہیں وہ پیسہ کہاں سے آیا ان کی میں انکواری چاہتا ہوں اور وہ کیسر بھی میرے پاس موجود ہے میں نے آپ کے چینل کی مسادت سے میں ایل جی صاحب کو اپیل کرتا ہوں کہ جو ایلیگیشن میں نے چار آفیسنوں کے خلاف لگائے اگر میں پروف نہیں کر سکتا تو مجھے کانون کی سب سے بڑی سزادے اور اگر میں پروف کرتا ہوں تو ان کو سسپنٹ کر کے ان کے خلاف یہ کاروائی جو ہے مجھے کانون کی سب سے بڑی سپنٹ کر کے ان کے خلاف یہ کاروائی جو ہے